دوستو آج میں پاکستان ڈرامو انڈرسٹری کی ایک مشہور و مروف اداکارہ کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں وہ پاکستان کی مقبول ترین میز بانوں میں بھی شامل ہیں زیادہ تر وہ مارننگ شو کرتی ہیں لیکن انہوں نے متدر ڈرامو میں اداکاری کے جہر بھی دکھائے ہیں جیہاں میں دوستو بات کر رہا ہوں نادیا خان کی نادیا خان 22 مئی 1989 کو کوئٹا بلوچستان میں پیدا ہوئی ہیں آپ کے والد کا نام اسلم خان جو کہ آرمی فیسر تھے جبکہ آپ کی والدہ کا نام تاہرہ خان جو کہ ہاؤس وائف ہیں آپ کا تلق عالی تلیم یافتہ اور ویل ایڈوکیٹر فیملی سے ہے اگر آپ کے بہن بھائیوں کی بات کریں تو نادیا کا ایک بڑا بھائی اور تین بہنیں ہیں آپ کی بڑی بہن پی ایش ڈی ڈاکٹر ہیں اگر ہم بات کریں نادیا خان کی ایڈوکیشن کی تو انہوں نے بیچلر کی ڈگری حاصل کر رکھی ہے دوستو آپ بات کرتے ہیں کہ نادیا خان شو بیز انڈسٹری کا کیسے حصہ بنی تو نادیا خان نے اپنے کاریئر کا آگاز صرف چودہ سال کے عمر میں پاکستان ٹیلیوین کے مشہور و مروض پروگرام انکل سرگم کے ایک سیشن ڈاک ٹائم سے کیا تھا آپ اس میں خطوں کے جواب دیتی تھی اس کے بعد آپ نے سترہ سال کے عمر میں حسینہ موین کے ڈراما پل تو پل میں اداکاری کے جہور دکھائے تھے مگر آپ کو جس ڈراما نے صحیح مینوں میں بطور ہیرویں ملک گیر شہرت بخشی اس ڈراما کا نام تھا بندن یہ ڈراما انیس سو ستانوے میں اسلام آواز ٹیلیوین سے نشر ہوا تھا ڈراما بندن کے لیے آپ کو بیسٹ فیمیل ایکٹر ایوارڈ بھی ملا تھا ڈراما بندن کے اندر آپ کے ہیرو نومان مسود تھے ڈراما بندن کی کہانی کچھ اس طرح تھی کہ ایک شوک چنچل لڑکی ایک آفس میں کام کرتی ہے اور اس کے بعد آفس کے باس سے ہی اس کی شادی ہو جاتی ہے اور گھر میں اس کو کچھ کھانا پکانا نہیں آتا کہ کیسے گھر کا کیا رکھتے ہیں لیکن ایستہ ایستہ ان کے شوہر ان کو سپورٹ کرتے ہیں مگر کہانی ایک دفعہ ٹرم لیتی ہے اور ان دونوں میں یہ رشتہ طلاق پر جا کر ختم ہو جاتا ہے ڈراما بندن کے علاوہ چند مشہور و مقبول دوسرے ڈراموں میں بھی اداکاری کے کمال دکھائے ہیں دوستو ڈراموں میں اداکاری کے علاوہ نادیا خان نے پاکستان کے تمام بڑے چینلز کے لیے مارننگ شوز کیے ہیں اور ان شوز کے اندر آپ کی میز بانی کو سرحہ بھی گیا ہے جن میں اے آر وائی چینل سے دوزار تین میں بریک فاسٹ رید نادیا کے نام سے آپ نے ایک پروگرام شروع کیا تھا آپ اس پروگرام کو تین سال تک ہوسٹ کرتی رہیں بعد میں آپ دوزار چھے میں جیو چینلز پر چلی گئیں اور اے آر وائی کو چھوڑ دیا تھا وہاں پر آپ نے پروگرام کیا تھا نادیا خان شو یہ تمام شو مارننگ شو تھے اور پھر بعد میں جیو پاری آپ نے دوسرا پروگرام جیو مزے سے کیا تھا یہ تمام پروگرام آپ دوبائی سے ہوسٹ کرتی تھی اور دوبائی میں ہی آپ سیٹل تھی آپ کے شوز کے فارٹمنٹ کچھ اسی طرح ہوتے تھے کہ آپ چورا مروف ہستیوں کو بلاتی تھی ان کا انٹرویو کرتی تھی اس کے لئے سب کی تعلیمات اور ہیلتھ بیوٹی ٹپس بغیرہ بھی آپ کے پروگرام میں شامل ہوتی تھی آپ نے اپنے پروگرامز میں پاکستان اور انڈیا کے فنکاروں کے انٹرویوز کیے تھے دوہزار دس میں آپ کے شو میں ادھاکارا نور بخاری کے ایک انٹرویو پر آپ کے خلاف دوبائی میں نور بخاری کے شوہر نے مقدمہ کر دیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ نور بخاری سے آپ نے زیادہ تر فیملی کویسٹن کیے ہیں ادھاکارا نادیا خان کو پاکستان کے مشورہ مروف پرڈیوسر ڈریکٹر شوید منصور جب اپنی فلم بول بنانے جا رہے تھے تو انہوں نے انہیں ایک اہم رول کے لئے آفر کی تھی مگر آپ نے دبائی میں اپنی مسروفیات کی وجہ سے فلم کرنے سے انکار کر دیا تھا اور اسی رول کو شاید بعد میں مہرہ خان نے ادا کیا ہے دوستو آپ بات کرتے ہیں نادیا خان کی ازدواجی زندگی کی نادیا خان نے اپنے کاریئر کے آگاز میں زیادہ جن پروگراموں میں ہاؤسٹنگ کی ان میں آپ کے ساتھ تو سی خیدر جو کہ پاکستان ٹیلیویجن کا مشورہ مروف اینکر ہیں شامل ہوتے تھے آپ دونوں کی انڈسٹانڈی کو دیکھتے ہوئے اس وقت میڈیا میں یہ بات عام تھی کہ آپ دونوں شادی کرنے جا رہے ہیں مگر پھر اچانک نادیا نے اپنی منگنی کی خبر کو اناؤس کر دیا جو شاید انکر تو سی خیدر کے لئے بھی ایک شاکنگ نیوز تھی اور پھر لگتا ایسے تھا کہ تو سی خیدر آپ سے محبت کرتے تھے پھر ایک شادی کی تقریق پر دران تو سی خیدر آپ کو ایک کارنر پر لے گئے اور ان سے کہا کہ آپ مجھ سے شادی کریں گی تو نادیا خان نے کہا ابھی تم لیٹ ہو گئے ہو دوستو نادیا خان نے اپنی پہلی شادی دوہزار ایک میں کی تھی مگر اپنے شوہر کے ساتھ وہ زیادہ عرصہ نہ گذار سکیں میں پہلے شوہر سے ان کے دو بچے ہیں جن میں ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہے آپ کی پہلی شادی طلاق باروکہ ختم ہوئی تھی آپ نے ایک انٹرویوز میں بتایا تھا کہ آپ کے شوہر نے شادی کے شروع ہی میں آپ پر ہاتھ اٹھانا شروع کر دیا تھا اور وہ اپنے پہلے شوہر کے ساتھ کمفرٹیبل نہیں تھی اور انہوں نے یہ رشتہ توڑ دیا اداکرہ صدقرہ نادی خان نے دوسری شادی خوابر اقبال سے کی جن سے ان کا ایک بیٹا ہے مگر آپ کی دوسری شادی بھی زیادہ عرصہ نہ چل سکی اور طلاق پر ختم ہو گئی آپ کے کل تین بچے ہیں جن میں دو بیٹے ازان، کیان اور ایک بیٹی علیزہ خان ہے آپ کے بچوں میں سب سے بڑی آپ کی بیٹی علیزہ خان ہے دوستو پچیس دمبر دوہزار سترہ کو آپ اپنی بیٹی کو ہالی وڈ میں انٹریڈیوز کروانا چاہ رہی تھی آپ کی بیٹی نے جب ایڈیشن دیا تو ہالی وڈ فلم پرڈیوسر نے آپ کی بیٹی کے ساتھ شیڑ کھانی شروع کی تو آپ اس پر سخت گصہ ہوئیں اور اپنی بیٹی کو ایڈیشن سے باہر لے گئیں آپ نے اس قصہ کے بارے میں اپنا ایک ویڈیو پریگام جاری کیا تھا آپ ہی یہ ویڈیو اس وقت بہت زیادہ وائرل ہوئی تھی اس واقعہ میں کیا حقیقت تھی کیا سچ تھا یہ تو نادیہ خان اور ان کی بیٹی کو ہی ملوم ہے کچھ لوگوں کہنا تھا کہ نادیہ خان نے اپنی بیٹی کو انٹریڈیوز کرانے کے لیے یہ ایک سستی شہرت حاصل کرنے کا طریقہ اپنایا تھا دوستو حالی میں نادیہ خان نے ایک ائر فورس افیسر سے منگنی کر لی ہے اور جلد ہی ان سے وہ شادی کرنے والی ہیں آپ نے اس ائر فورس افیسر کا نام ابھی تک انونس نہیں کیا اور اس کو خفیہ رکھا ہوا ہے دیکھتے ہیں وہ کن سے تیسری شادی کرنے جا رہی ہیں آخر پر ان کے لیے ہم دواگو ہیں اگر وہ تیسری شادی کرنے جا رہی ہیں تو ان کی زواجی زندگی بہترین گزرے دوستو یہ تھی انفرمیشن ادھا گرہ سدھا گرہ نادیہ خان کے بارے میں اس کے لیے اگر آپ کے پاس ان کی کوئی انفرمیشن موجود ہو تو ہمارے ساتھ آپ اپنے ہی چینل پیکے میگر ویڈیوز کے کمنٹس بیکس میں اپنے کمنٹس کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہماری پلیس یہ ہے کہ ہم آپ کے کمنٹس کو اگلی ویڈیو میں شامل کرتے ہیں دوستو کرونا وائرس ایک دفعہ پھید سر اٹھا رہا ہے اپنا اور اپنی فیملی کا خیال رکھیں سوشل ڈسٹنس کمنٹین رکھیں آپ تمہارے دوستوں کو بہت بہت شکریہ تھانکی سو مچ موسیقی دوسرے چینل کی طرح میں شروع میں نہیں کہتا کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے لیکن ابھی آپ نے ویڈیو مکمل طور پر دیکھ لی ہے اگر پسند آئی ہو تو میرے چینل کو آپ پلیس سبسکرائب کر دیں آپ تمام دوستوں کا بہت بہت شکریہ آپ— آپ 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 موسیقی